چائنہ سے ایسی خبر آئی ہے جس نے بھارتیوں اسرائیلیوں اور امریکیوں کے پسینے چھڑوا دیئے ہیں یہ ناظرین اگرامی چائنہ نے ایک ہائی ریزولوشن اور ٹرانسپیرٹ سیٹلائٹ گوافن سیون لانچ کیا ہے یہ گوافن سیون فائبر آپٹیکل ٹکنالوجی سے لیس ہے جس کو میپنگ کسی بھی ملک کے اوپر کڑی نظر رکھنا کون کون سی مومنٹ اور کس وقت کون سا ملک کیا کر رہا ہے یہ سب ہی چائنہ گوافن سیون نامی سیٹلائٹ سے جان پائے گا ناظرین اگرامی چائنہ کے نیشنل سپیس ایڈمنسٹریشن کا یہ کہنا ہے کہ اس سیٹلائٹ کی مدد سے ہم دنیا کے کسی بھی ملک پر کڑی نظر رکھ سکتے ہیں اور چائنہ اپنے دشمنوں کو اچھے طریقے سے ٹیکل بھی کر رہے گا چائنہ نے اس گوافن سیون نامی سیٹلائٹ کے ساتھ ساتھ مزید سیٹلائٹ بھی فضا میں چھوڑے ہیں جو اس سیٹلائٹ کی مدد کریں گے ناظرین اگرامی چائنہ کا مزید یہ کہنا ہے کہ کسی بھی ملک کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ٹسل نہیں رکھنا چاہتے یہ سیٹلائٹ صرف نیوگیشن کے لیے استعمال ہوگا اگر کسی ملک نے کسی بھی طرح کی کوئی جاریت چائنہ کے اوپر مسلط کرنے کی کوشش کی تو ان سیٹلائٹ کی برپور مدد لی جائے گی ناظرین اگرامی اس خبر کہہ آتے ہی بھارت بہت تلملا اٹھا اس کے ساتھ ساتھ اس کا اسرائیل اور امریکہ بہت زیادہ رو رہا ہے امریکہ کا کہنا ہے کہ وہ چائنہ کے اوپر مزید اکنامک سیکشن اور دیگر پابندیاں بھی لگائے گا ناظرین اگرامی آپ کو یہ بھی اگاہ کرتے چلیں کہ چائنہ نے ہر اس میدان میں ترقی حاصل کی جس کو سوچ کر دنیا پریشان ہو جاتی ہے آپ کو یہ بھی اگاہ کرتے چلیں کہ چائنہ نے بھارت کو ٹیکل کرنے کے لیے پہلے بھی بھارت کے اوپر سٹلائٹ چھوڑ رکھے ہیں اور امریکہ کے نیور ایڈمیریل نے بھارت کی ایڈمینسٹریشن سے رابطہ کر کے ان کو اس تھریٹ سے اگاہ کیا کہ چائنہ آپ کی ایک ایک مومنٹ کو منیٹر کر رہا ہے اور بھارتیوں نے تمام ترچیزوں کو چھوڑ چھاڑ کر لداخ کو نشانہ بنانا شروع کر دیا چائنہ کی جتنی بے عبادی تھی لداخ کے آس پاس بھارتیوں نے اس کے اوپر گولے برسانا شروع کر دیئے اور سیم سیچویشن ایلو سی والی بن گئی ناظرین نے گرامی کیا بھارت کو سبق سکھانا چاہیے کہ نہیں چائنہ اس کے بارے میں بہت ساری ڈکشن کر کے بیٹھا ہوا ہے چائنہ کو بہت زیادہ غصہ ہے کہ لداخ کا کچھ حصہ بھارت نے اپنے حصے میں کر لیا ہے اور دنیا کا کوئی ملک بھی اس کے اوپر بولا نہیں سیم سیچویشن کشمیر کے ساتھ ہوئی ہے کشمیر کو بدماشی کے ذریعے بھارت نے اپنی ٹیرٹری کے ساتھ ملا لیا ہے بہرحال کشمیری کرفیو ہٹرے کا انتظار کر رہے ہیں اور پوری دنیا بھارتیوں کا توانشہ بھی دیکھے گی ناظرین اگرامی کشمیری لوگ ہی بھارتیوں کی آج کل خوب دلائی کر رہے ہیں بھارت الزام لگاتا ہے پاکستان کے اوپر بہرحال جو بھی ہو کشمیریوں نے ایک دفعہ خوب دلائی کی ہے بھارتیوں کی اور بھارتیوں کے فوجی بنکر بھی تباہ کیے ہیں کشمیریوں نے بہرحال پورے دنیا میں ایکسپرٹس کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو سٹلائٹ چائنہ نے لانچ کیے ہیں یہ تین ممالک کے اوپر کڑی نظر رکھے گا چائنہ ایک انڈیا جو کہ بہترین قسم کا سٹلائٹ ہے یہ کیے کہ چیز کو منیٹر کرے گا دوسرا اسرائیل اور تیسرا ان کا دوست امریکہ یہ تمام کے تمام اب چائنہ کو کس طرح ٹیکل کرتے ہیں یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا بہرحال چائنہ کے اس سٹلائٹ کے لیے ہم دواگوں ہیں کہ یہ سٹلائٹ جس مقصد کے لیے بھی فضا میں چھوڑا گیا ہے کامیاب ہو